خجانے لوگوں کو سرو سے ہی آکرسید کرتے رہے ہیں ہر وقتی یہ سپنا دیکھتا ہے کہ اسے خجانہ مل جائے اور وہ امیر ہو جائے راجاؤں کی جندگی جیے ہزاروں سال پہلے لوگ اپنے خجانوں کو ڈاکوں سے بچانے کے لیے جمین کے نیچے گاڑ کے رکھتے تھے پہلے کے کئی راجے اپنے خجانے کو دوسرے راجاؤں سے بچانے کے لیے چھپاتے تھے وہ ایسے جگہ اور تلسم کے سہیوک سے خجانہ چھپاتے تھے جو ان کی موت کے ساتھ ہی ایک رہس سے بن جاتا تھا پہلے دوسرے دیس سے لوٹا ہوا خجانہ جہاجوں سے بھر کے لائے جاتا تھا ان میں سے کچھ جہاج تپان میں ڈوب جاتے تھے اور ہمیسہ کے لیے دفن ہو جاتے تھے یہ خجانے سمجھ سمجھ پر ملتے رہتے ہیں اور لوگوں کی قسمت بناتے رہتے ہیں آج میں آپ کو ایسے ہی کچھ خجانوں کے بارے میں بتاؤں گا جو انسانوں کو اچانک ملے نمسکر دوستو میرا نام ہے چندن اور آپ دیکھ رہے ہیں میجنگ پیسن ویشید چلیے دوستو شروع کرتے ہیں جو پہلا ہے وہ ہے چونتیس کلو کا موتی قریب دس سال پہلے ایک مچھوارے کو قریب چونتیس کلو کا موتی ملا تھا جب مچھوارے کو یہ موتی ملا تو وہ انجان تھا یہ موتی کتنا انمول ہے دس سال تک مچھوارے نے اس موتی کو اپنا گوڑ لگ چارم سمجھ کر اپنے پاس ہی رکھا لیکن مچھوارے کے گھر میں ایک دن آگ لگنے کی قارن اس نے یہ موتی پرٹن دھکاری کو سونپ دیا جسے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا جب اس موتی کو جانچا گیا تو پتا چلا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا موتی ہے اس موتی کی قیمت لگ بگ 76 کروڑ روپے ہے مچھوارے کو یہ موتی پالوان دیو پرستی سمجھ کے کنارے ملا تھا یہ موتی 26 انچ لمبا اور 12 انچ چوڑا ہے عام طور پر کسی بھی موتی کا آکار ایک سمجھ سے تین سمجھ تک ہوتا ہے پرانتو یہ موتی دنیا کا سب سے بڑا موتی ہے جو نمبر 2 ہے وہ ہے 1992 میں ملا کھا جانا 1992 میں انگلینڈ کے حکسن کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیٹر پورٹ نامہ کیسانت کا ہاتھوڑا ان کی ہی کھیت میں کہیں گھوم ہو گیا جو نہیں ملنا تھا اس لیے پیٹر اسے کھوجنے کے لیے اپنے ایک دوست کو میٹل ڈیٹیکٹر لے کر اپنے کھیت میں بلائیا پر میٹل ڈیٹیکٹر سے کھوجبین کرنے کے بعد انہیں وہ ملا جس کی انہیں امید بھی نہیں تھی انہیں جمین کے نیچے کئی سالوں سے دبا کھا جانا ملا جس پر چاندی کے چمت سونے کے گہنے اور سونے کے سکے بھی ساملتے یہ کھا جانا رومن سمراج یعنی کی پانچویں اور چورتھی ستابدی کا ہو سکتا ہے جس کی قیمت پچیس کروڑ روپے تک آن کی گئی بعد میں کھا جانا بیٹس نوجیم میں رکھا گیا جس میں اس کسان کا ہتھوڑا بھی رکھا گیا ہے جو نمبر تین ہے وہ ہے انیس سو پچاسی میں ملا کھا جانا انیس سو پچاسی میں پولنڈ کے ایک گاؤں میں یہ کھا جانا ملا یہاں ایک بیلڈنگ کو توڑ کر اسے پھر سے کھڑا گیا جانا تھا اس لیے جب جمین کو اور گہرائی تک کھوڑا گیا تو مجدوروں کو تین ہزار چاندی کے سکھے سے بھرا ایک گودام ملا اگلے کچھ سالوں کے بعد جب ایسا ہی ایک کام اور ہو رہا تھا تو اس جگہ پر اور بھی جیادہ ماترے میں سونے اور چاندی کے سکھے اور باقی کھا جانا بھی ملا جس میں ہیرے جہوارات اور سونے کا ایک کراؤں تک ساملتا اس کھا جانے کا صحیح صحیح قیمت کسی کو بھی نہیں پتا پر یہ کھا جانا چودہ سو کروڑ بھارتی روپیوں تک کا ہو سکتا ہے جو نمبر چار ہے وہ ہے ریویل ندی پر ملا کھا جانا اٹھارہ سو چالیس اسوی کے دوران ریویل ندی پر باندھ کرنے مار کیا جا رہا تھا یہاں کام کرنے والے مجدوروں کو خدایی میں ایک پرانا واقس ملا یہ کافی بڑا اور بھاری تھا جب انہوں نے اسے کھولا تو وہ سب چونک گئے اس وقصے میں سالوں پرانے چاندی کے گہنے سکھے اور لگبک چھے آسی سو پرکار کی قیمتی وستویں تھیں پراتت تو ساستریوں نے کھجانے کے بارے میں سودھ کر کے بتایا کہ یہ وائیکنگ سامراجی کے دوران کی وستویں ہیں یہ جگہ پر خدای کی جا رہی تھی وہاں اس سامراجی کی سب سے بڑی عبوسن کی دکان تھی اور وہاں دکان کا تاکھانہ تھا سکھو اور وستووں پرانکیت پرتک چینوں سے صاف پتا چل رہا تھا کہ کھجانے میں کئی چیزیں اٹلی اور بائی جے ٹائن سامراج کی تھی بعد میں یہ کھجانہ برٹس کی مہرانی وکٹوریا کو اپہار شروع دے دیا گیا اس کا کچھنس آج بھی برٹس سنگھالے میں سمحال کا رکھا گیا ہے ایک انمان کے انصار کھجانے کی قیمت اس سمیہ کے 20 سے 25 کروڑ روپے کے برابر ہے جو نمبر پانچ ہے وہ ہے دوہتیرہ میں ملا کھجانہ یہ کھجانہ فروری دوہتیرہ کا ہے جب اتری کیلیفورنیا میں رہنے والا ایک کپل ٹھل رہے تھے تب انہیں ایک پیڑ کے چھاؤں میں انہیں کچھ نظر آیا جب انہوں نے نجدیک جا کے دیکھا تو انہیں ایک ڈبا کی چڑھ میں دھاسا ہوا ملا جب انہوں نے اسے باہر نکالا اور کھول کر دیکھا تو انہیں اس میں سونے کے سکھیں ملے اور کھوجبن کرنے کے بعد انہیں وہاں ایسے پانچ اور ڈبے ملے ان سب تبوت سے ملا کر انہیں چودہ سستائیس سونے کے سکھیں ملے ملو وینش ڈی ملو یونانی کلاکارو دورہ بنائی گئی نیاب کلاکرتی ہے سنگ مرمر سے بنی اس مورتی کو سو سے ایک ستیس عیصہ پورو بنایا گیا تھا مانا جاتا ہے کہ یہ یونانیوں کے لیے پریم اور سندرتہ کی دیوی ہوا کرتی تھی آٹھ اپریل اٹھارہ سو بیس کو یہ مورتی ایک کسان کو ملی دیو پر کھنڈہار حالت میں یہ مورتی ملی تھی وہاں گریب کسان انجان تھا کہ آخر اس کی ہاتھ کتنی بڑی چیز لگی ہے اس کے لیے تو یا بس ایک مورتی تھی اس نے آخر میں اس مورتی کو فرانس کے راجہ اٹھارہ میں لوی کو ایک پہار کے طور پر دے دیا لوی نے اٹھارہ سو اکیس میں اسے فرانس کے لور سنگھرالے کو دان کر دیا ایک انوان کے مطابق آج اس مورتی کی قیمت قریب ون بلین امریکی ڈالر سے بھی جادے ہے نمبر ساتھ ہے اجرائیل کے بندرگاہ پہ ملا کھا جانا 2015 میں اجرائیل کے بندرگاہ کے سمودری ٹٹ پر کچھ گوتا کھوروں نے جانکاری پانے کے ارادے سے گوتا لگا رہے تھے انہیں پانی کے اندر ایک سونے کا سکھا ملا اس لیے انہوں نے وہاں کچھ اور جگہ پر کھوچ بین کی اور انہیں وہاں کچھ اور سکھے ملے گوتا کھوروں نے جب پہلے وہ سکھا دیکھا تو انہیں جوہ جیادہ پورانہ نہیں لگا لیکن جیسے ہی انہوں نے سکھے پرانکیت نیسان دیکھے ان کے ہوس اڑ گئے انہیں سکھے کی نیسان دیکھنے کے بعد بتا چلا کہ یہ ایک تحاسی کھا جانے کا حصہ ہے اس لیے ان گوتا کھوروں نے اجرائیلی پورا تطوی بھاگ کو اس کے بارے میں جانکاری دے دی پورا تطوی بھاگ نے میٹل دیٹیکٹر سے یہاں پر کھوچ بین کی تو یہاں پر دو ہزار سے بھی جیادہ سونے کے سکھے ملے جو الگ الگ مجھب سے اور الگ الگ سمیسے تعلق رکھتے تھے جو کی دسویں اور بارہوی صدیقے ہو سکتے ہیں جو نمبر آٹھ ہے وہ ہے دکریٹر آف ڈائیمنڈ امریکہ کے ارکانساس اسٹیٹ میں لوگوں کو ہیرے کٹھے کرنے کا سناہرہ موقع ملتا ہے اسے ہیرے کی کھدان میں کوئی بھی عام انسان جا سکتا ہے ارکانساس نیسنل پارک میں موجود یہ کھدان ایک کھیت کی طرح دکھائی دیتی ہے 37.5 ایکڑ میں پھیلی اس کھدان کی اوپری سطح پر ہی لوگوں کو کروڑوں قیمت کی ڈائیمنڈ مل جاتے ہیں یہاں سب سے پہلے 1906 سے ڈائیمنڈ ملنے شروع ہوئے 1906 میں جان ہلڈ لے شٹون نامک آدمی کو اسی جگہ پر دو چمکتے ہوئے کرسٹل ملے دونوں کرسٹل کی جانچ کروائی گئی تو پتا چلا کہ یہ قیمتی ڈائیمنڈ ہے اس کے بعد اس جگہ کا نام دکریٹر آف ڈائیمنڈ رکھا گیا اس کے بعد جان نے اپنی 243 اکڑ جمین ڈائیمنڈ کمپنی کو اوچھی قیمت پر بیج دیا لیکن 1972 میں یہ جمین نیشنل پارک میں آگئی 1906 سے ہی اس جمین کو ڈائیمنڈ اوتپادان چھتر بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے لیکن اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے ایک ریپورٹ کے انسار 1972 سے ابھی تک لوگوں کو یہاں 31,000 ڈائیمنڈ مل چکے ہیں 40 کرٹ کا ہیرہ انکل سیم بھی یہی ملا تھا جو امریکہ میں ملا اب تک کا سب سے بڑا ڈائیمنڈ ہے یہاں جو ہیرہ پا جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھا ویڈیو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیج لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں